قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ اَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ آج کے درس میں تحصیر المصطلح میں سے جو مذاکرے اور مراجع کی طور پر یہ کتاب دو بڑا دورائی جا رہی ہے تو اسی میں سے آج کا درس ہے اور یہ درس حدیث کے ضعیف ہونے کے جو دو اسباب رئیسی یا بنیادی اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے اور وہ یہ ہے کہ جب سند اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے سند سے کوئی راوی گر جائے تو اس صورت میں وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اللہ یہ کہ پھر جو راوی گر گیا ہے اس کا پتہ جل جائے اور وہ صحیح ہے سقا ہے کہ سقا نہیں ہے بعد میں وہ حدیث صحیح ہوگی یا پھر ضعیف ہی باقی رہے گی تو صحیح حدیث کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ صحیح حدیث کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو اور متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شاگرد نے اپنے شیخ سے سنا ہو یا موتبر طریقوں میں سے کسی طریقے سے اپنے شیخ سے حدیث کو لیا ہو تو اگر سند سے کوئی راوی گر گیا ساکت ہو گیا تو وہ حدیث منقطع ہو جائے گی اور کہا جائے گا کہ راوی اس سند سے کوئی گر گیا ہے یا کوئی شخص گر گیا ہے اب حدیث صحیح اور حسن کی شرط میں یہ ہے کہ اس کے راوی عادل اور ضابط ہوں تو جب راوی کا وجود ہی نہیں ہے اور معلوم ہی نہیں ہے کون ہے اور کون نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی عدالت اور اسی طرح اس کا ضبط بھی معلوم نہیں ہوگا تو اس صورت میں حدیث ضعیف ہو جائے گی تو اگر سند سے کوئی راوی گر جائے شروع سند سے یا بیج سند سے یا آخر سند سے کسی نے جان بوجھ کر گرایا ہو یا بھول کی وجہ سے گر گیا ہو تو یہ اس کو کہتے ہیں سند سے راوی کا گر جانا اب اگر راوی سند سے راوی گر گیا ہے ساکت ہو گیا ہے تو اس صورت میں وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی اور اہل علم نے اس کے متعدد نام رکھے ہیں کیونکہ راوی کا گر جانا جیسے کہ بتایا گیا کہ شروع سے بھی گرتا راوی آخر سے بھی بیج سے بھی اور ہو سکتا ہے ایک راوی گرے یا اسے زیادہ تو ایسی صورت میں اس کی کمزوری بھی راویوں کے زیادہ گرنے سے بڑھ جائے گی تو اسی لئے اہل علم نے اس درجے کے درجے کو بتانے کے لیے کہ کتنی روایت ضعیف ہوگی راوی کے گرنے سے کتنی کم ہوگی اور کچھ جو راوی گر جاتا ہے کچھ جگہوں سے تو اس میں کچھ اختلاف ہے تو اس اعتبار سے اہل علم نے اس کے مختلف نام رکھے ہیں سمجھانے کے لیے اور اسی طرح اس سقوط کا درجہ بتانے کے لیے تو اگر شروع سے راوی گرتا ہے تو اس کا نام معلق اگر شروع سے راوی گرتا ہے شروع سے لے کر اخیر تک یا ایک ہی راوی یا اسے زیادہ تو اس صورت میں اس کا نام ہوگا معلق اور اگر اخیر سے کوئی راوی گرتا ہے تابعی کہے کہ اللہ کا اصول نے کہا تو اس صورت میں وہ حدیث مرسل ہوگی کیونکہ تابعی کے بعد معلوم ہے یا تابعی ہے اور وہ تابعی معلوم نہیں سقا یا سقا نہیں ہے اور اگر بھیج سنن سے کوئی راوی گرتا ہے لگاتار یا پیدر پہ گر رہا ہے دو یا دو سے زیادہ تو اس کا نام ہوگا معدل اور اگر بھیج سنن سے ایک راوی یا اس سے زیادہ لیکن الگ لئے جگہوں سے تو اس کا نام ہوگا منقطع اور اسی طرح اگر ایک راہ شیخ ہے استاذ ہیں اس سے روایت کہنا والا شخص اس سے بعض روایتیں تو روایتیں کر رہا ہیں سماعت کے ساتھ سننے کے ساتھ اور بعض روایتیں جس کو نہیں سنا ہے اس کو احتمال کے ساتھ لفظ محتمل کے ساتھ روایت کر رہا ہیں حالانکہ انہوں نے وہ سنا نہیں ہے تو اس میں ہمیں شک و شباہ ہوتا ہے کہ اس نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے تو اس صورت میں اس کا نام ہوگا حدیث مدلس اور اسی طرح اگر ہم اثر یا کسی نے کسی سے ملاقات کی ہے اور وہ شخص سے روایت کر رہا ہے تو یہاں پر بھی ہے انکتہ لیکن خفیف انکتہ ہے معمولی انکتہ ہے تو اس کا نام اہل علم نے رکھا ہے المرسل الخفی ان سب کی تعریف اور وضعات انشاءاللہ آگے آئے گی تو اسی کے اندر راوی کا ساکت ہونا سنن سے اس سے اچھا قسمیں بنتی ہے ایک معلق مرسل اور معدل اگر دور راوی یا دور زیادہ لگا تر گر جائیں تو یہ حدیث معدل ہوگی اور منقطیں اگر ایک راوی یا ایک زیادہ الگ الگ جگہوں سے تو اس کا نام ہوگا منقطیں اور اگر حدیث کے اندر تدلیس ہوئی ہے یعنی کچھ حدیثیں سنی ہیں کچھ نہیں سنی ہیں جن کو نہیں سنا وہ بھی اپنے شخص ریوائد کر رہا ہے لفظ محتمل کے ساتھ تو اسی طرح اس کا نام ہوگا ہے ہوگا حدیث مدلس اور اسی طرح اگر ہم ہم ارسر سے یا جیسے ملاقات ہوئی ہے اور کچھ سنا نہیں ہے لیکن اس سے روایت کر رہا ہے تو اس کا نام ہوگا مرسل خفی تو اچھا کہ اس میں ہوئی اور اسی سقوط کو جو سنن سے راوی گر جاتا ہے اہل ارمی اس کے دو نام رکھے ہیں ایک سقوط ظاہر یعنی ظاہری طور پر راوی گر گیا ہے اس کا کیا مطلب کہ جو راوی گرہ ہے ساکت ہوا ہے اور جس سے وہ روایت کر رہا ان دونوں کا زمانہ دور ہے ملاقات بھی نہیں ہے کسی بھی صورت میں وہ ملے بھی نہیں ہے تو اکثر علماء جو اس سے لگے ہوئے ہیں جن کو کچھ جانکاری ہے وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ان سے سنا نہیں ہوگا ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوگی تو اس صورت میں یہ سقوط یا یہ گر جانا سب لوگ جانتے ہوں گے جو لوگ اس علم سے شگف اور محبت رکھتے ہوں گے یا اس کو پڑھتے سکھتے ہوں گے اور ایک ہے سقوط خفی یعنی راوی گرہ ہے یا راوی کو گرہیا گیا ہے ایسے طور پر کہ ہر کسی کو معلوم نہ ہو سکے کیونکہ وہ بہت پوشیدہ ہوتا ہے اپنے شیخ سے ملاقات بھی ہے ان سے روایتیں بھی کر رہا ہے لیکھ کچھ معمول حدیثیں نہیں سنی ہے وہ کسی اور سے سنی ہے اپنے سانتھی سے یا کسی اور سے جو اس کے شیخ سے روایت کر رہا ہے تو اس کو بھی اپنے حدیثوں سے ملا رہا ہے اب کوئی شخص اس پر گھمان نہیں کر رہا کہ یہ حدیثیں ان سے نہیں سنی ہوگی کیونکہ ملاقات ہے سننا سب ثابت ہے لیکن وہ کچھ حدیثوں کو جو نہیں سنی ہے اس کو سنی ہوئی حدیثوں سے ملا دیتا ہے تو یہاں پر جو بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں وہ ہی اس کو پہچان پاتے ہیں اور مرسل دوسرا جو سخت خفی ہے پوشیدہ گر جانا کہ ملاقات بھی ہے یا زمانہ بھی ہے تو اکثر یہ گمان کرتے ہوں گے کہ انہوں نے ملاقات بھی کی ہوگی اور ملاقات کی بھی ہوگی سنا بھی ہوگا تو اس کی روایت لوگوں کی یہاں چل جاتی ہے لیکن جو بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں محدثین ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہیں ملاقات بھی ہے زمانہ بھی ہے لیکن انہیں کچھ بھی سنا نہیں ہے تو یہ سخت خفی ہوا تو یہ بھی ہے ان کے تھا لیکن اس کا علمان ہے سخت خفی رکھا ہے کیونکہ باری گرنا ہے ہر کوئی اس کو پہچان نہیں پاتا ہے تو یہ اگر سنن سے کوئی راوی گر جائے تو اس صورت میں حدیث کی یا حدیث زعیف کی چھک اس میں بنتی ہیں معلق شروع سے مرسل آخر سے موضل اس کی تاریخ میں ایسے اختلاف نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لئے کچھ علمان ہے کچھ کیا ہے کچھ کیا ہے دو راوی یا دو سے زیادہ راوی لگا تر گھر جائیں تو یہ معدل ہوگی اور اگر ایک راوی یا ایک سے زیادہ الگ جگہ سے گھرے تو یہ منقطع ہیں اور اگر حدیث کے اندر تدلیس ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کا نام ہوگا مدلس حدیث مدلس اور اسی طرح اگر ارسال خفی ہوا ہے یعنی چپکے سے کسی راوی گھرایا گیا ہے یا اگر جگہ گھرایا گیا نہیں ہو لیکن راوی اپنے ہم اسے سے روایت کر رہا ہے اور اسی طرح جس سے ملاقات ہوئی ہے سنا نہیں اس سے روایت کر رہا ہے اگر جس نے خود نہیں گھرایا وہ روایت کر رہا ہے اپنے سے جس سے سنا ہے لیکن سننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت کر رہا ہے اس سے ایسے لفظ جس میں سننے نے سننے کا احتمال ہوتا ہے تو آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر سند متصل ہے اس خود راوی نے کچھ گرائے نہیں ہے وہ روایت کر رہا ہے ان سے بات پہنچی تو یہاں پر جو علماء ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں یہاں پر انہوں نے سنا نہیں ہے یہاں پر انکیتہ واقع ہوا ہے اب اس سے واقع ہوا ہے کسی اور سے یا ایسے ہی روایت ملی ہو تو وہ مسئلہ آلنگ ہے جان بوجھ کا ہوا ہو یا بول کے وجہ سے جو بھی طریقہ ہو تو اس کا نام ہے مرسل خفی تو ان قسموں میں سے پہلی قسم ہے معلق حدیث معلق حدیث معلق نام ہے اس حدیث کا جس کی شروع سنن سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ اگرچہ اخیر تک راوی گے جائے اس کا نام ہے حدیث معلق لوگت میں کہتے ہیں معلق وہ چیز جو گرا دی گئی ہو اللہ قیوالکو منا لٹکا دینا کیا ہے افون تعالی کا منہ لٹکا دینا یعنی پنکھا معلق ہے اوپر سے کوئی چیز ملی ہوئی ہو اور نیچے اس کا کوئی حصہ ملا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں معلق تو معلق وہ چیز جو لٹکی گئی ہو لٹکا دی گئی ہو تو اوپر سے سند صحیح ہے یعنی سند ہے لیکن نیچے سے راوی گر گئے ہیں چاہے ایک راوی گراؤ یا اس سے زیادہ لیکن لگاتا رہا تو اس کا نام ہے حدیث معلق جیسے امام بخاری رحمہ علیہ مولانی مثال ہے آپ کی کتاب کے اندر امام بخاری نے کہا وَقَالَ وَمُوسَى غَتَّ النَّمِّي صلی اللہ رُقْبَتَهِ ہِنَ دَخْلِ عُسْمَان کہ اللہ کے رسول نے اپنے گھٹنوں کو یا اپنی ران کو چھپایا دوسری روایت میں ہے جب کہ عثمان داخل ہوئے ہیں لمبی حدیث ہیں لیکن یہ ٹکڑا امام بخاری رحمہ علیہ مولانی باب وَمَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ ران کے متعلق کہ اس کو چھپانا چاہیے یا نہیں چاہیے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لئے یہ اتنا ٹکڑا بیان کیا ہے تو سند نہیں بیان کیا حدیث سندہ حدیث سندہ یہ نہیں کہا ہے صرف کابو موسیٰ عشری نے کہا کہ اللہ کے حسول نے ایسا کیا تو سند کہا ہے تو یہاں پر سند نہیں ہے تو یہاں پر کیا ہوئی حدیث معلق ہوئی تو حدیث معلق کہ وہ روایت جس میں شروع سے ایک راوی یا اس سے زیادہ راوی گر گئے ہوں تو یہ حدیث معلق ہے لیکن اگر بیج سے کوئی راوی گر آئے یا آخر سے گر آئے اور شروع سے نہیں گر آئے تو یہ حدیث معلق نہیں ہوگی تو یہ حدیث معلق نہیں ہوگی حدیث معلق کا حکم کیا ہے حدیث معلق یہ حدیث کیا ہے ضعیف حدیث ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ضعیف حدیث ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر راوی موجود نہیں ہے راوی گر گئے ہیں اور صحیح حدیث کی اور حسن حدیث کی شرط میں یہ شرط ہے کہ راوی عادل ہو عدالت والا ہو مسلمان ہو جب معلوم نہیں یہ کون ہے راوی گرہ ہوا ہے تو معلوم نہیں ہوگا سکا ہے کہ سکا نہیں ہے تو حدیث مردود ہوگی اور اسی طرح سند منقطع ہے ابو موسیٰ عشری نے کہا کہ اللہ کرسول نے کہا لیکن یہ معلق ہے کیا ہے یہ معلق ہے اسی طرح امام بخاری نے کہا وَقَالَتْ عَيْشَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَسْلَمَا قَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَسْلَمَا يَذْكُرُ اللَّهُ عَلَا قُلْ عَحْيَا سیدہ عاشیٰ فرما دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کو ہر وقت یاد کرتے تھے تو یہ بھی حدیث معلق ہے سیدہ عاشیٰ اس کی سند کہا ہے امام بخاری کی سیدہ عاشیٰ سے ملاقات نہیں ہے اور نہیں ابو موسیٰ شریح سے تو یہ حدیث معلق ہوئی اور امام بخاری نے شروع سے ابو موسیٰ شریح تک اور شروع سے سیدہ عاشیٰ تک سند جو ہے راوی ہے اس کو گرہ دیا ہے اب دوسرا مسئلہ آتا ہے تو اصل مسئلہ یہ کہ حدیث معلق ضعیف ہوتی ہے اب جو بخاری اور مسلم کے اندر جو معلقات ہیں مسلم کے اندر نہ کے برابر معلقات ہیں لیکن بخاری کے اندر ایک ہزار تین سو اکتالیس معلقات ہیں کدھر ہیں ایک ہزار تین سو اکتالیس معلقات ہیں ایک ہزار تین سو اکتالیس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معلق ضعیف ہے تو اس کا مطلب جو بخاری کے اندر ہے وہ معلق وہ بھی ضعیف ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ امام بخیر رحمہ اللہ ایک حدیث کو ایک جگہ پوری سند سے بیان کرتے ہیں اور دوسری جگہ کسی مسئلے کو استنباد کرنے کے لیے اس ٹوکڑے کو لاتے ہیں اور سند کو بھی نہیں دوراتے ہیں اور دوسرا پورا مطلب میں ذکر نہیں کرتے ہیں کیونکہ اگر ہر جگہ آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو کتاب لمبی در لمبی ہو جاتی تو اسی لیے مختصر بیان کرتے ہیں اور سند کو بھی حضب کر دیتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے مطلب کو بھی حضب کر دیتے ہیں کیونکہ ایک جگہ انہوں نے اس کو پورا ذکر کیا ہے تو جیسے یہ حدیث کہ ابو موسیٰ آشری نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے اور عثمان رضی اللہ داخل ہوئے تو آپ نے اپنے ایران کو چھپا لیا یہاں پر باب و ما یو ذکر و فی الفقہ یہاں پر امام بخاری نے کتاب السلاح کے اندر یہ بیان کیا ہے اور یہاں پر اتنا ہی بیان کیا سند نہیں ہے لیکن دوسری بہت سارے جگہوں پر امام بخاری نے سند کے سند حدہ سنہ حدہ سنہ پوری سند بیان کی ہے جیسے عثمان کے فضیرت میں وہاں پر پوری سند بیان کی ہے اسی طرح اسی حدیث کو سند کے ساتھ امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے تو یہ معلق ہے لیکن دوسری جگہ سند سے موجود ہے تو معلق باقی نہیں رہا معلق باقی نہیں رہا تو 1341 میں سے صرف 160 معلق وہ اس کی سند بخاری موجود نہیں ہے باقی 1200 کی اوپر سارے معلقات کی سندیں بخاری کے اندر ہی موجود ہیں اور 160 جو معلق ہیں اب کتنے پوری کتاب میں سے 160 معلقات صرف اس کی سند بخاری کے اندر نہیں ہے تو گویا کہ 1200 معلق معلق ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی سند موجود ہے معلق ہیں لیکن اس کی سند بخاری کے اندر موجود ہے اور گویا کہ وہ متصلی ہی ہیں اب جو 160 معلق ہیں اس کی سند کہا ہے تو اس کی سند امام ابن حضر رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھیا ہے تغلیق المعلق تغلیق التعالیق تو اس کے اندر اس کی سندیں بیان کی ہیں اس کی سندیں بیان کیا اس کا حکم لگایا ہے اور اسی طرح کچھ معلقات ایسے ہیں جیسے سیدہ عائشہ کا یہ قول کہ اللہ کے رسول سلام اللہ کو ہر وقت یاد کرتی تھے یہ صحیح مسلم کے اندر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے تو یہ بخاری کے اندر اگرچہ معلق ہے لیکن صحیح مسلم کے اندر سند کے ساتھ موجود ہے اور صحیح سند ہے تو یہ بھی دور ہو گئے تو اس طرح سے بہت سارے معلقات ہیں اس کی سندیں ملی ہوئی ہیں اور اس کا حکم یہ کوئی صحیح ہے کچھ ایسے معلقات ہیں خود امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے جیسے امام بخاری نے کہا کہ وہ یوز کرو ان ابی حرائت رضی اللہ عنہ انہو لا یتتوہ علی امامو فی مکانی کہ آدمی اپنی جگہ پر یا امام اپنی جگہ پر سند کو نہیں پڑے گا ولم یسح اور امام بخاری نے کہا یہ صحیح نہیں ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے تو کچھ معلقات پر خود امام بخاری نے یعنی ایک سو سانٹ میں سے بہت سارے معلقات اس کی سند ہیں صحیح ثابت ہیں اور وہ صحیح ہیں دوسری کتابوں کے اندر جیسے امام مسلم کے نزدیک دوسری کتابوں کے اندر امام ابن حجر نے بھی اس پر حکم لگایا اور کچھ معلقات پر امام بخاری نے خود حکم لگایا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن مسئلے کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے دونوں چیزوں کو بیان کیا کہ یہ بھی چیز ہے یہ بھی چیز ہے اور یہ چیز ثابت ہے یہ چیز ثابت نہیں ہے اور معلقات امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے امام بخاری نے مسائل کو سمجھانے کے لیے مسائل کے اندر دلائل کو مزید تقویت دینے کے لیے استعناس کے لیے ان معلقات کو ذکر کیا ہے اس کے علاوہ کچھ معلقات ایسے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ جانتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے لیکن کیونکہ اس کا معنی دوسری حدیثوں سے صحیح ملتا ہے اسی لیے امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے جیسے حضرت علی کی روایت ہے کہ قدر نبی سے دینہ قبل وسیعہ کہ اللہ کی رسول نے مرنے کے بعد آدمی کی وسیعت سے پہلے کرز کو ادا کیا حالانا قرآن میں پہلے کیا ہے ہاں پہلے وسیعت ہے بعد میں کرز ہے تو حضرت علی کی روایت ہے کہ اللہ کی رسول نے پہلے کرز آدھا کیا بعد میں وسیعت نافذ کی اب یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے روایت کیا ہے ضعیف ہے اور امام بخاری نے اس کو معلق بیان کیا ہے امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے لیکن امام بخاری نے کیونکہ اسی پر عجمہ ہے کہ پہلے کرز آدھا کیا جائے گا اور دوسرے نصوص بھی اس پر دلال کرتے ہیں تو یہ اگر چاہ سند کے اعتبارس اس میں حارس راوی ہیں ضعیف ہیں حارس راوی تقریبا وہ ضعیف راوی ہیں شاید سند ترمیز میں یہ روایت ہے سند میں کسی کتاب کے اندر ہے تو روایت ضعیف ہے سند کے دور سے لیکن اس کا معنی صحیح ہے کیونکہ پہلے کرز ہے اس کو آدھا کیا جائے گا وسیعت ایک نفلی چیز ہے تو اس کو بعد میں آدھا کیا جائے گا اور اسی پر عجمہ بھی ہے پہلے کرز آدھا کیا جائے گا اور بعد میں وسیعت نافذ کی جائے گی تو ان معنی کا لحاظ کہتے ہیں امام بخاری نے اس معلق جو اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کو لکھا ہے کیونکہ اس کا معنی دوسری عدیسوں سے اور دوسری نصور سے ثابت ہے اب یہاں پر ایک علماء دوسری توجی بیان کرتے ہیں یا معلقات کو دوسرے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ بخاری کے اندر جیسے بیان کہا ہے صحیح مسلم کے اندر معلقات کچھ کہتے ہیں کہ پانچ ہے کچھ کہتے ہیں بارہ ہے یعنی نہ کے برابر ہیں اور وہ بھی اس کی ساری سندھیں ملی ہوئی ہیں سوائے ایک سندھ کہتے ہیں اور اس کی سندھ کیا ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں تو گویا کہ مسلم کے اندر یہ مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن بخاری کے اندر ایک ہزار سے زائد معلقات ہیں کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری نے قال اور ذکرہ سے بیان کیا تو وہ معلق صحیح ہوگا جہاں تک اس کی سندھ ختم ہوئی ہے جیسے امام بخاری نے کہا ان تاوس ان معاز تاوس روایت کہتے ہیں معاز سے تو تاوس تک ہی سندھ صحیح ہے لیکن تاوس اور اس کے معاز کے درمیان جو سندھوں کے اس کی تحقیق کی جائے گی جو سندھ میں راوی بیان کی ہیں پھر اس میں ان کے تحق نہیں اس کو دیکھا جائے گیا تو کہتے ہیں کہ جو سیغہ جذب یعنی جس میں قال اور ذکرہ کہ اس نے کہا اس نے ذکر کیا تو معلق صحیح ہے اور جس معلق کے اندر ویوز کر ہو اور ذکر کیا جاتا ہے ویوز کر آن آلین جیسے یہ ابھی میں اثر گزرا ویوز کر ویوز کر آن آبی اور آرہ ویوز کر آن ابن اباس تو یہ معلق سیغہ مجھول کے ساتھ ہے ذکر کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے ویوروہ اور روایت کیا جاتا ہے تو یہ سیغہ مجھول ہے فائل معلوم نہیں ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر صحیح بھی ہو سکتا ہے اور ضائع بھی ہو سکتا ہے یا اس میں معمولی کمزوری ہوتی ہے لیکن وہ معمولی کمزوری صرف معمولی کمزوری ہوگی لیکن دوسری نصوصے اس کی تقویت اور اس کو طاقت پہنچ دی ہے تو یہ کچھ علمانہ فرق کیا لیکن صحیح یہ ہے کہ جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے سیغہ جزم کے ساتھ بیان کیا ہے اس کے اندر بھی کچھ کمزوری پائے جاتی ہے لیکن وہ کمزوری صرف ظاہری کمزوری ہوتی ہے یعنی کمزوری ہے لیکن دوسری سندوسے اور دوسرے نصوصے اس کا معنی صحیح ہو جاتا ہے جیسے تاؤس اور معاز تاؤس نے معاز بن جبر سے نہیں سنا یہ منقطع ہے یہاں پر قالتاؤس ہے لفظ جزم کا ہے لیکن اس کے باوجود بھی منقطع ہے لیکن ان کتا خفیف ہے اور اس کے علاوہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے معاز کا یہ اثر بیان کیا کہ انہوں نے اہل یمن سے کہا کہ تم زکاة الفطر کی جگہ پر یعنی اناج کی جگہ پر ہمیں کپڑا وغیرہ دو تو یہ معنی امام بخاری نے دوسرے نصوصے بھی استنباد کیا ہے اور اس اثر کو تحقید پہنچائی ہے تو یہ استعناس کیلئے اس کو بیان کیا تو بہرحال معلقات جو ہے اس میں جیسے کہ گزرا کہ بارہ سو سے زائد معلق اس کی سندیں موجود ہیں ایک سو سانٹ معلق جو ہیں اس کی سند موجود نہیں بخاری کے اندر لیکن دوسری کتابوں کے لئے موجود ہے صحیح ہے کچھ معمولی معلق ہیں لیکن اس کا معنی اور شواہد ملتا ہے ایک دم نہائید ہی کمزور نہیں ہے کہ اس کو معنی ہی نہ جائے لیکن اس کا معنی دوسری روایتوں میں اور دوسری نصوصے ملتا ہے تو یہ معلقات اور معلقات اگر کوئی اعتراض کرے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ساری حدیث روایتیں صحیح ہیں اور اس کے اندر کہیں انکتہ نہ اس اندر متصل ہے یہ ساری شد ہے تو کہا جائے گا کہ معلقات امام بخاری کی شد پر نہیں ہیں لیکن اس کے بہوجود بھی اس کے اندر کوئی اتنا بڑی کمزوری والا راوی ہے ہی نہیں اور اسی طرح جو سارے معلقات ہیں وہ ملے ہوئے ہیں اس کی سندھیں موجود ہیں سوائے چند معلقات اور وہ بھی دوسرے علماء نظرک شاہی ہے اور بہت بھی کم معلقات ہیں جس کی سندھیں اگرچہ اس کے اندر خامی ہے کمزوری ہے لیکن اس کا معنی دوسری نصوص ثابت ہے اور امام بخاری کی شد پر نہیں ہے امام بخاری نے صرف استعناس کے لیے اور مسئلے کو سمجھانے کے لیے تقویت پہنچانے کے لیے وہاں پر اس کو ذکر کیا ہے تو یہ معلقات کے بارے میں اب اس کے بعد تو شروع سندھ سے اگر راوی گر جائے چاہے ایک راوی گر آؤ یا ایسے زیادہ تو اس صورت میں وہ حدیث معلق ہوگی لیکن پیدر پہ ہو لیکن اگر بیچ سندھ سے یا آخری سندھ سے تو یہ معلق شما نہیں کہا جائے گا تو معلق وہ حدیث ہے یا وہ حدیث ضعیف ہے جس کے شروع سندھ سے ایک راوی یا ایک سزائد اگرچہ اخیر سندھ سے راوی گر جائے اگر ایک راوی گر آؤ تب ہی معلق ہے شروع سے دو گرے ہیں لگاتا تب ہی معلق ہے چاہے پوری سندھ گر جائے تب ہی معلق ہے جیسے ایک روایت ہے امام بخاری نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا وَاللَّا عَبْدُ وَرَائِن عَلَى مَعَلِ سَيِّدِهِ کے غلام اپنے سید کے مال میں وہ ذمہ دار ہے اللہ کے رسول نے کہا تو پوری سندھ محضوف ہے یہ معلق ہے لیکن یہ ان معلقات میں سے جس کی سندھ دوسرے جگہ موجود ہے اَلَا قُلْ لَكْمْ رَعَن وَقُلْ لَكُمْ مَحصُونَ رَعِیتِ یہ حدیث ہے جو بخاری میں بہت سارے جگہوں میں اور سی مسلم کے اندر موجود ہے تو یہ معلقات کے بارے موہا اب اس کے بعد اخیر سنن سے جو راوی گرتا ہے اس حدیث کا نام ہوتا ہے مرسل تو مرسل کا معنی ہے لوگت میں چھوڑ دینا ارسلہ یرسلوں چھوڑ دینا اور اسطلاح میں مرسل کہتے ہیں اس کی چند تعریف آتے ہیں لیکن سب قریب قریب ہیں ایک تعریف یہ ہے کہ تعوی کے بعد کوئی راوی گر جائے جو کتاب کے اندر ہے دوسری تعریف یہ ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے کہ تعوی کہے کہ اللہ کے رسول نے کہا چاہے بڑا تعوی ہو یا چھوٹا تعوی مرسل وہ حدیث جس میں تعوی کہیں تو مرسل خاص ہے تعویوں کے ساتھ کہ کوئی تعوی کہے اور تعوی وہ شخص ہوتا ہے جس نے صحابہ اکرام کو دیکھا اسلام اور ایمان کی حالت میں یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے یعنی مسلمان کے حالت میں انہوں نے صحابی سے ملاقات کی تو یہ تعوی ہے تو تعوی کہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تو تعوی صرف صحابیوں کو دیکھتا ہے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا ہے تو اگر وہ کہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تو یہ حدیث مرسل ہوگی چاہے چھوٹا تعوی ہو یا بڑا چھوٹا جس زہری اور چھوٹا اور بڑے میں کیسے معلوم ہوگا جس نے زیادہ صحابہ اکرام کو دیکھا تو بڑا تعوی ہوگا جس نے ایک دو صحابہ اکرام کو دیکھا ہو تو چھوٹا تعوی ہوگا اگر اس کا مقام بہت بڑا ہوگا لیکن تابعیوں کے تقسیم کے تبارے سے اس کا مرتبہ کم ہوگا اسی طرح درمیانی تابعی ہوتا ہے جس نے چند صحابہ اکرام کو دیکھا اور تیسری تعریف ہے کہ بڑا تابعی کہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کیونکہ بڑے تابعی جائے سعید مصیب قیس بن نبی حازم تو ان کی اکثر صحابہ اکرام سے ملاقات ہے تو ان کی روایت اکثر صحابہ اکرام سے ہی ہوگی تو کہتے ہیں کہ مرسل بڑا تابعی کہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اگر چھوٹا تابعی جیسے زوری ہیں عامش ہیں تو انہیں نے چند صحابہ اکرام سے ملاقات کیا یا دیکھا ہے تو اکثر ان کی روایت تابعیوں سے ہی ہوگی تو اس وقت میں وہ مرسل نہیں شمار ہوگا یہ تیسری تعریف ہوئی چوتھی تعریف یہ ہے کہ مرسل منقطع کے معنی میں کسی بھی جگہ سے اگر کوئی راوی گر گیا تو کہتے ہیں مرسل کسی بھی جگہ سے اگر راوی گر گیا تو یہ مرسل ہے لیکن نام کے اعتبار سے اکثر مرسل کا اطلاق جس میں تابعی کہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تو یہ حدیث مرسل ہیں یہ حدیث مرسل ہیں اسی طرح وہ تابعین جنس کو مخدرمین کہا جاتا جنوں نے زمانہ جالد بھی دیکھا اور اسی طرح اللہ کے رسول کا زمانہ بھی دیکھا لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے یا اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی جیسے ابو عثمان نہدی عبد الرحمن بن مل یا مل یا مل انہوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے یا ملاقات نہیں ہوئی تھی اور بعد میں مسلمان ہوئے تو یہ تابعی ہیں تو ان کی روائد بھی کیا ہوگی مرسل ہوگی تابعی بھی شماعی کیونکہ اللہ کے رسول ملاقات ہی نہیں ہے یہ بھی جزاک اللہ خیرہ اگر کسی نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی کفر کی حالت میں لیکن اللہ کے رسول کے زمان میں مسلمان نہیں ہوئے مسلمان اللہ کے رسول کے افاد کے بعد ہوئے تو اب یہ اس کو تابعی کہتے ہیں کیونکہ صحابی کی تعریف میں ابن حضر رہے مولانا یہ کہا کہ جس نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی یا دیکھا اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو اسی لئے کہتے ہیں کہ ہرقل کا رسول تنوخی وہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا خطوکہ دعوت میں سانتا اس کی تحقیق مجھے یاد نہیں ہے لیکن بیان کہا جاتا ہے وہ بات میں مسلمان ہوا تو اب انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ تابعی ہے سابعی نہیں ہے کیونکہ اسلام کی حالت میں اللہ کے رسول سے ان کی ملاقب نہیں ہوئی تھی تو ان کی روایت بھی کیا ہوگی مرسل ہوگی لیکن یعنی روایت اگرچہ کیا ہوگی متصل ہوگی جس نے ملاقب کی اللہ کے رسول سے کفر کی حالت میں لیکن بعد میں مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول سے کفر کی حالت میں حدیث سنی تھی تو وہ حدیث کیا ہوگی متصل ہوگی لیکن وہ ہوگا تابعی ہوگا تابعی تو وہ تابعی جس نے کفر کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقب کی اور بعد میں وہ مسلمان ہوا اور کچھ حدیثیں کفر کی علم سنی تھی تو وہ حدیثیں اس کا نام ہوگا متصل کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے لیکن وہ تابعیر میں شمار ہوگا کیونکہ جو صحابی کی شرط ہے کہ اسلام کی علم ملاقات وہ نہیں پائے جارہی ہے لیکن حدیث کا نام ہوگا متصل اور جس نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا اور مسلمان بھی ہوا لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس کی روایت کیا ہوگی مرسل ہوگی اب اس کے بعد حدیث مرسل کا حکم کیا ہے حدیث مرسل ضعیف ہے حدیث مرسل ضعیف ہے اس میں تین قول ہیں پہلا قول ہے کہ حدیث مرسل کیا ہے ضعیف ہے کیونکہ معلوم نہیں ہے تابعی روایت کر رہا ہے کس سے صحابی سے کیونکہ اس تابعی نے کہا اللہ کے رسول نے کہا اب معلوم نہیں ہے اس تابعی نے اللہ کے رسول سے روایت کیا ہے یا کسی صحابی سے روایت کیا یا کسی تابعی سے اور تابعی معلوم نہیں ہے وہ سقا ہے کہ سقا نہیں ہے تابعی کے بارے معلوم نہیں ہے کیونکہ آدمی ضعیف ہوتا ہے حافظے کے کمزورک وجہ سے بھی بھول چک کی وجہ سے بھی تو وہ بھی انسان و بشر تھے اگرچہ بہترین زمانہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیز پائی جاتی تھی تو ایک قول یہ ہے کہ حدیث مرسل ضعیف ہے کیونکہ معلوم نہیں ہے تابعی نے کس سے روایت کیا کیونکہ تابعی تابعی سے روایت کرتا ہے اس طرح بہت سارے قصے اور بہت سارے حدیثیں موجود ہیں بلکہ کبھی کبھی ایک ہی سند کے ساتھ تین تین دو دو تابعی ہوتے ہیں ایک ہی سند میں تو اس صورت میں معلوم نہیں ہے تابعی جس سے روایت کر رہا ہے جس کو گرائے آئے یا نہیں موجود ہے وہ سقا ہے کہ سقا نہیں ہے اس لئے مرسل کیا ہے ضعیف ہے اور حدیث مرسل کی مثال کتاب کے اندر جو دی ہے امام صحیح صحابی کتاب نے ان سعید بن مسیب یعنی امام مسلم کی روایت ہے کہ امام مسلم نے کہا حدثنا محمد مرافع قال حدثنا حجین قال حدثنا لئس انو قیل ارمین الشہاب ان سعید بن مسیب اور سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں بلا شک اور بڑے تابعیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل تابعی یہی ہے سعید بن مسیب یا مسیب دونوں پڑھا جاتا ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ افضل تابعی اویس کرنی ہے کچھ علماء تدبق دی کہ علم کے دبار سے سب سے بڑے تابعی سعید بن مسیب ہے اور تقوی کے دبار سے اویس کرنی ہے تو سعید بن مسیب نے کہا کہ اللہ کے صلح منع فرمایا عن المزابنہ مزابنہ سے اور والمحاقلہ اور محقلہ سے تو یہ مزابنہ یہ کھریدنے اور بیچنے کا ایک طریقہ ہے یعنی خجور جو خجور کے درخم لگی ہوئی ہو تر اور تازہ خجور اور خجور جو اتاری گئی ہے نیچے پڑی ہے وزن کے ساتھ کیلو کے ساتھ موجود ہے اس کو اس کے ذریعے بیچنا اس کا نام ہے مزابنہ تو اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا کیونکہ جو نیچے ہے اس کا دو وزن ہے اور اوپر اندازہ ہے تو معلوم نہیں ہے کہ اندازہ صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے اس لئے اللہ کے رسول نے اسے منع کیا تو سعید بن مسیف فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا اور علماً یہ حدیث سعید بخاری مسلم کے اندر اسی سن سے نہیں لیکن دوسری سن سے موجود ہے عبداللہ بن عمر کی روایت سے تو یہ روایت صحیح ہے لیکن یہاں پر سعید بن مسیب نے کہا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا تو سعید بن مسیب تابعی ہیں تابعی کہنے کہ اللہ کا رسول نے کہا یا منع فرمایا تو سعید بن مسیب کی اللہ کا رسول سے ملاقات نہیں ہے تو یہ دیس کیا ہوئی مرسل ہوئی تو مرسل ضعیف ہے تو امام مسلم نے اس کو کیسے بیان کیا خود امام مسلم نے مقدمہ کے اندر یہ کہا کہ مرسل ہمارے نزدیک اور اہل علم نزدیک مرسل ضعیف ہے تو پھر اس حدیث ضعیف کو کیوں بیان کیا تو علماء نے جواب یہ دیئے دیا اور یہاں پر بھی کہا کہ اس کتاب کے اندر اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سمجھیں گے کہ صحیح مسلم قدر مرسل ضعیف روایتیں امام مسلم بیان کی ہیں برحالہ جو بھی ہو لیکن امام مسلم نے اصل میں اس کو ذکر نہیں کیا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو بیان کیا ہے لیکن ایک ہی سنند کے ساتھ یہ چیزیں موجود تھی تو امام مسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جو جیسے سنا اس کو بیان کر دیتے ہیں تو اصل مقصود یہ روایت نہیں ہے مقصود اس کے بعد والی کہ امام زہری نے کہا یا کون روایت کرنے والے ہیں ہاں امام زہری سے کہ انہوں نے کہا اخبر نہیں سالم کہ مجھے بیان کہا سالم نہیں سالم عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا مجھے بیان کہا عبداللہ بن عمر نے اور انہیں زید بن ثابت سے اور اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے عریہ کے اندر یعنی جو یہ خریدنا ہے بیچنا منا ہے خجور کا جو اوپر خجور اس کو اور جو نیچے ہے اتاری اس کے بیچنا منا ہے لیکن غریبوں میں اس کیلوں کے لیے اس کی اجازت دی ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہے یہ اس میں بھی پانچ وسق یعنی کچھ مقدار میں اجازت دی ہے تو اصل مقصود یہ سند تھی جو متسر سند ہے اخبرنی سالم عنا عبداللہ عزید بن صاحبت انا رسول اللہ علیہ وسلم رخزا باعدہ ذالکا فی باعدہ لاریتیں بے تمرے اور بے رتب ولم یرخز فی غیر ذالکا کہ اللہ کے رسول نے اس طرح کی بائے کو بائے والعراج جو کہتا ہے اس میں اجازت دی اور دوسری چیزوں میں اجازت نہیں دی تو یہاں پر یہ خرید و فریق سے تعلق ہے اس حدیث کا لیکن بہرحال کہنے کے مصود یہ ہے کہ یہاں پر جو سعید منصیب کی جو روایت ہے وہ مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے جو باعدہ والی سند کے ساند روایت موجود ہے یعنی متصل ہے لیکن بہرحال وہ مرسل ہے وہ مرسل ہے سعید منصیب نے کہا کہ اللہ کے ساتھ منع فرمائے تو مرسل ہے یعنی وہ مصار صحیح ہے لیکن ماں مسلم نے اس حدیث کو بیان کرنا نہیں چاہے بلکہ اس کے باد والی حدیث کو بیان کرنا چاہا تو ماں مسلم پر اس چیز کا اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ وہ ارزن اور زمنی طور پر وہ حدیث آگئی تو یہ حدیث کیا ہوئی مرسل ہوئی اور اسی طرح مرسل حدیث کی دوسری مثال جیسے زید بن اسلام نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ مسلم دارمی کے اندر حدیث موجود ہے تقریبا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آتو سائل و انجا علا فرسن کہ سائل کو مانگنے والے کو دو اگرچہ وہ گورے پر آئے تو زید بن اسلام نے اللہ کے رسول سے نہیں سنا ہے تو زید بن اسلام جو حضر عمر کے غلام کے بیٹے ہیں اسلام حضر عمر کا غلام تھا اس کا بیٹا زید بڑے علماء من سے شمار ہوتا ہے تو عمر مالک نے یہ موت salak کے اندر ہے امام مالک میں اس کو بیان کیا ہے عمر مالک نے زید بن اسلام سے روایت کیا اور زید بن اسلام نے کہا کہ اللہ کے حسن نے کہا تو زید بن اسلام نے اللہ کے رسول سے نہیں سنا آؤ یہ تعبی ہے تو اسل سے میں یہ مرسل ہوگی یعنی ضعیب میں شمار ہوگی اور امام ابن عبدالبر فرما دے کہ یہ مرسل ہے اتفاقا یعنی اس کی دوسری عدیس کوئی ثابت نہیں ہے تو یہ مرسل کی دوسری مثال ہوئی مرسل کا پہلا حکم یہ کہ وہ ضعیف ہے دوسرا حکم یہ کہ مرسل صحیح ہے درست ہے یہ امام مالکہ یہ امام بہت نہیں فارم مالکہ قول ہے اور اسی طرح امام مالکہ بھی شاید قول ہے کہ مرسل کیا ہے صحیح ہے کیونکہ مرسل روایت کرنے والا کون ہے تابعی ہے اور تابعی اکثر صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں تو اس صورت میں غالب گمان یہ ہوگا کہ گرنے والا ساکت جو ہوگا یا جو محضوف ہے ساکت نہ کہنے سے بہتر محضوف ہے وہ صحابی ہوگا اور اسی طرح وہ زمانہ فاضل زمانہ تھا اللہ کے سن نے کہا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اس کے بعدولہ اس کے بعدولہ تو تابعیوں کے زمانہ افضل زمانہ ہے تو اس صورت میں سب اچھی لوگ تھے تو ان کے روایتیں قابل قبول ہوگی اسی طرح امام جاری تابعی نے کہا کہ مرسل حجت تھی بعد میں جب امام شافی آیا تو انہوں نے اس کی شرط وغیر لگایا اور کاکہ حجت نہیں ہے لیکن یہ چیز صحیح ہے کہ پہلے مرسل یعنی لوگ سند کے بارے پوچھتے نہیں تھے جیسے کہ حسن مسری نے کہا حسن مسری تابعی ہے کہ سند کے بارے پوچھتے نہیں تھے جو کہتا اس کی روایت کو اور حدیث کو قبول کرتے لیکن جب فتنہ برپا ہوا اور اختلافات پیدا ہوئے اور لوگ دین سے توڑے ہٹن لگے صحابہ اکرام کے زمانے ہی میں تابعیوں کے زمانے ہی میں تو پھر سندوں کے بارے پوچھنے لگے اور جو اہل سند میں سے ہوتا اس کی روایت قبول کیا جاتا اور جو بیدت میں سے ہوتا اس کی روایت قبول نہیں کیا جاتا تو صحیح ہے تو دوسرا قول یہ کہ مرسل حدیث کیا ہے حجت ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے اور تیسرا قول یہ کہ مرسل حجت ہے لیکن شرطوں کی ساتھ چند شرائط کی ساتھ پہلا قول ہے کہ مرسل حجت نہیں ہے دوسرا قول ہے کہ حجت ہے تیسرا قول ہے کہ مرسل حجت ہے لیکن شرطوں کی ساتھ یہ امام شافیق نزدیک امام شافیق فرماتے ہیں یا ان کی جو شرطیں اہل علم نے بیان کی ہوئی یہ ہے کہ جو مرسل روایت کہنے والا وہ کیا ہو بڑے تابعیوں میں سے ہو یہ حسن بصری کا قول ہے حسن بصری رحم اللہ کا وہ تابعی بھی تھے تو پہلا قول یہ ہے کہ وہ بڑے تابعیوں میں سے ہو تو سعید موسیب ہے حاضر میں ابو عثمان حدیعہ بڑے تابعی ہیں تو بڑے تابعین انہوں نے صحابہ اکرام سے ہی ملاقات کیا ہے اور انہی سے علم حاصل کیا ہے تو اگر بڑا تابعی ہے روایت کر رہا ہے تو غالبے گمان یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا صحابی ہی ہوگا جو محضو فحسن سے ایمام کس کی شرط ہے شافعی کی اور دوسرے علماء کی اور دوسری شرط یہ ہے اس کے اندر کہ جب اسے پوچھا جائے کہ تم نے کسی روایت کیا ہے تو جس کا نام لے وہ سقہ ہو جس کا نام لے وہ کیا ہو اسی طرح یہ دوسری شرط ہے اس کے اندر یعنی مثال کے طور پر سعید محمد نے روایت کیا ہے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کسی روایت کر رہے ہیں تو اگر صحابی ہے تو فبیہ ہونا ہے لیکن صحابی نہیں دوسرے ہیں تو وہ کیا ہو سقہ ہو اور اسی طرح دوسرے روایتوں کی وہ مخارفت نہ کرتا ہو یعنی انہوں نے روایت کی ہے مرسل لیکن دوسری جو حدیثیں ہیں یا جو دوسری روایت ہیں اس سے اس کا احتراز اور ٹکڑا ہو نہیں ہے کیونکہ ورنہ شاد ہو جائے گی اسی حدیث کے اگر دوسری حدیث سے تانوز ہوگا ٹکڑا ہوگا تو حدیث شاد ہو جائے گی تو بڑا تابعی ہو دوسروں سے مخالفت نہ ہو اگر اس حدیث کے سان کوئی شریک ہے اور اسی طرح جب اس سے پوچھا جائے تو نام لے سقہ راوی کے نام لے اور اسی طرح جو مطن ہے یا حدیث مرسل ہے اس کے اندر یہ شرط ہو کہ یا تو وہ مرسل روایت دوسری سن سے مروی ہو ہو سکتا ہے مرسل دوسری حدیث بھی ہو مرسل نہ ہو تو مصند ہو اگرچہ وہ معمولی ضعیف ہو یا کسی صحابی کا فتوہ ہو یعنی ایک مرسل ہے اور ایک کیا ہے صحابی کا فتوہ ہے تو اس کو تقرید ملے گی فتوے کے ذریعے یا کسی علماء کا فتوہ ہو تو اگر مرسل روایت ہے بڑا تابعی ہے اور اسی طرح یہ مرسل روایت دوسری سن سے بھی مروی ہے لیکن روایت کرنے والا ارشال روایت کرنے والا وہ دوسرا راوی ہو وہی نہ ہو دوسرا کوئی راوی ہو اور وہی شیخ نہ ہو جو مرسل روایت کر رہا ہے دوسرا کوئی شیخ ہو یعنی دوسری سن سے یہ مرسل روایت مروی ہو یا مصند روایت ہو متصل لیکن اگرچہ اس کے اندر معمولی کمزوری ہو یا کمزوری نہ ہو تب بھی اس کو تقرید مل گئی ہے جو مرسل ہے اس کی موافق تو اس وقت میں یہ مرسل کیا ہوگی اس کو تقویت ملے گی اور وہ صحیح ہو جائے گی حجت ہو جائے گی یہ امام شافی کے قول ہے جیسے اس کی مثال دیتے ہیں کہ سعید من مصحیب کی شاید روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا زندہ جانور سے یا جانور کے بدلے گوشت لینا یعنی میں آپ کو کوئی جانور دوں اور اس کے بدلے میں آپ سے گوشت لوں اس سے اللہ کے سنے منع فرمایا اس سے منع فرمایا یہ سعید نمصحیب کہنا ہے اور سعید نمصحیب تابعی ہے تو یہ مرسل ہوا اس کے علاوہ حضر ابوبکر کے زمانے میں اونٹ کو زبا کیا گیا تو کسی نے اونٹ کے گوشت کو خریدا جانور کے بدلے میں حضر ابوبکر زمانے میں تو حضر ابوبکر اسے منع فرمایا حضر ابوبکر نے اسے منع فرمایا تو یہ صحابی کا فتوہ ہوا اور اسی طرح قاسم محمد اور اروہ بن زبیر اور اسی طرح اور بھی تابعی بڑے بڑے علماء ان کا فتوہ ہے کہ زندہ جانور کے ذریعے گوشت لینا جائز نہیں ہے تو یہ فتوہ بھی ہوا تقییت بھی ملی اس مرسل کو اور اسی طرح ایک مرسل قاسم ابھی بزہ یا بزہ اس کے حضرت مجھے معلوم نہیں ہے تو انہوں نے روایت کے اللہ کے رسول سے مرسل ہے تو دوسرا مرسل بھی ہے اگر جو وہ ضعیف ہے اور یہ مرسل اور سعادہ کا فتوہ اور اسی طرح احمہ کرم کا فتوہ ان تمام چیزوں کو ملا کر کے یہ ملتا ہے کہ کچھ اس چیز کا اصل ہے کہ زندہ جانور کے ذریعے گوشت کرنی جائز نہیں ہے تو اس طرح اگر مرسل روایت کو کوئی تقییت والی چیزیں مل جائے تو کیا ہوگا مرسل صحیح ہو جائے گا یا حجت ہو جائے گا حجت ہو جائے گا تو ایسی اکیلے میں حجت نہیں ہے لیکن دوسری تقییت والی چیزوں سے وہ حجت بنا یہ تین مشہور قول ہیں ورنہ مرسل کے اندر دس اقوال ہیں سب قریب قریب ہیں یعنی کوئی کہتے ہیں کہ جو تین زمانے ہیں صحابہ کا تابعی کا اس کا مرسل حجت ہے صحابہ کرم کا مرسل حجت ہے پانچوہ قول ہوا سعید مصحیب کا صرف ہی مرسل حجت ہے تو اس طرح سے بہت سارے اقوال ہیں لیکن یہ تین مشہور قول ہیں تائم کتنا ہوگئے کچھ اقوال کے ہاں تو انشاءاللہ اب اس مرسل کے بارے میں مرسل صحابی بس ایک بچا ہے صحابی کا مرسل اس کا حکم کیا ہے جمہور علماء کیا صحابی کا مرسل حجت ہے یعنی ابو حریرہ کو حدیث بیان کرے اگرچہ انہوں نے اللہ کے رسول نے یہ سنایا تب بھی حجت ہے تو صحابی اکرام نے اگرچہ اللہ کے رسول نے سناو کسی دوسرے صحابی سناو تو وہ حجت ہے مرسل صحابی وہ حجت ہے سوائے ابو حساق اسفرانی فہماتے ہیں کہ حجت نہیں ہے کیوں ہو سکتا ہے انہیں کسی تعبی سے سناو لیکن یہ شاد و نادر ہے اسی لئے اتفاق ہے کہ مرسل صحابی حجت ہے کیونکہ صحابی اکرام سب کے سب عدول ہیں اگر کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے نہیں سناو تو صحابی سناو آگا اور صحابی کوئی بھی ہو تو سب عدول ہیں اور ان کی روایت قابل قبول ہے لیکن اگر کوئی صحابی صغیر صحابی ہے یعنی اللہ کے رسول کو انہوں نے دیکھا اس حال میں کہ وہ دو سال کا تھا یا ایک سال کا تھا تو وہ صحابی ہے شرف صحابی کے دور سے دیکھا ہے جیسے محمد نبی وکر ابو وکر کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ لیکن ان کی روایتیں مرسل شمار کی جائے گی کیونکہ ان کی روایتیں تابعین سے ہیں تو مراد صحابی کا مرسل وہ صحابی جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو ملاقات ہو اور اسی طرح تو اس صحابی کا مرسل کیا گا حجد ہوگا لیکن جو صغار سالہ ہیں جیسے محمد نبی وکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یہ اگرچہ صحابی ہیں لیکن اللہ کے رسول کو دیکھا تھا وہ میز نہیں تھے یعنی ایک دو تین سال کے تھے یعنی ممیز نہیں تھے تو اب ان کی اکثر روایتیں کس سے ہیں تابعین سے ہے جیسے کہ موجود ہے روایت کے اندر تو اس صحابی میں ان کا اگرچہ صحابی ہے لیکن ان کا مرسل کیا ہوگا حجد نہیں ہوگا کیونکہ ان کی اکثر روایت کس سے ہوگی تابعین سے ہوگی اور تابعین میں سکھا بھی ہو سکتے ہیں اور ضائع بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ صحابی کرام یا تابعین کا زمانہ افضل زمانہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اقصر لوگ دیندار تھے حوانتدار تھے لیکن ایک چیز ہم نے پڑھی ہے کہ روای کمزور ہوتا ہے حافظہ کے اعتبار سے بھی اگرچہ وہ اچھا انسان اور صالح ہو تو اس اعتبار سے وہ بشر تھے اور ان کے اندر یہ کمزوری آ جاتی تھی تو ہو سکتا ہے کوئی حافظہ کے اعتبار سے کمزور ہو اور اسی طرح وہ سبب نہیں تھے بلکہ لوگوں نے فتنہ برپایا اور ان کی موت کو لے کر بڑا فتنہ پیدا ہوا وہ تو صحابی ہیں عشر و بشریبی میں سے اور اللہ کرسو صلی اللہ ان کو بشار دیا دنیا کندری جنت کی اور اسی طرح حضر علی رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضر معاویہ کے مابین جو دشمنوں نے باتیں فیلائے اس کے وجہ سے ہر گروہ نے اپنی طرف جماعت کو لے لیا اور حدیث کرنے لگے شیعہ ہو یا خوارج ہو یا روافد ہو تو یہ گمراہ اور فرقوں نے حدیثیں اگری صحابہ کے زمانے ہی میں تو اس صورت میں اب کیا ان کی مرسل حجت نہیں ہوگی اور ضروری ہے کہ سند کی تحقیق کی جائے تو ان میں بھی کچھ ضعیب تھے اور اس طرح بددی لوگ تھے جس کے وجہ سے اب تحقیق ضروری ہے جیسے کہ حسن وصری نے کہا کہ ہم سند کے بارے پوچھتے نہیں تھے جب فتنہ واقع ہوا تو ہم نے کہا سم مولانا رجال اکم اپنے آدمیوں کا نام لو اگر اہل سمت میں ہوتا تو اس کی روایت قابل قبول ہوتی ورنہ قابل قبول نہیں ہوتی